ملز جو کہ ایک آئیکونک انڈسٹری ہے پاکستان کی فرانٹیر سرامکس، فوجی فاؤنڈیشن بن قاسم، ڈائیمنڈ انڈسٹریز، بیکو سٹیل، ستارہ پروکسائید لیمیٹڈ پھر کچھ انڈسٹریز ہیں جو پارشلی کلوزڈ ہیں مگر انڈیفنٹ پیریٹس کے لیے اس میں سورج کارٹن ملز ہے، نشاط چونیاں ہیں، کریسنٹ فائیبر ہے پھر کچھ انڈسٹریز ہیں جو بہت بڑی ہیں اور کچھ عرصے کیلئے وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں بند رہی ہیں جس میں بولان کاسٹنگز ہیں، بلوچستان ویلز ہیں، پاکستان ریفائنری ہے، موک ریفائنری ہے ملت ٹریکٹرز ہے، انڈس موٹرز ہے، پاک سزوکی ہے اس وقت ٹبیکو انڈسٹری میں شدید بوران ہے، سٹیل انڈسٹری میں شدید بوران ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہمارا مین ایکسپورٹر ہے، اس میں ایک سو پچاس پیننگ یونٹس بند ہیں وہ پچاس فیصد کپیسٹری پہ کام کر رہی ہے اور جو ان کے یونٹس کام کر بھی رہے ہیں ان کی انڈونٹری جو ہے وہ تیس سے نوے دن کی ہے فارماسوٹیکل انڈسٹری کے چھے سو پچاس اس وقت یونٹس ہیں ہمارے پاس لوکل فارماسوٹیکل انڈسٹری کے وہ انٹائلی ایمپورٹ ڈپیننٹ ہوتے ہیں چاہے ان کے ایکٹیف فارماسوٹیکل انگریڈینٹس ہوں، چاہے ان کے ایکسپینٹس ہوں چاہے ان کی پیکنگ مٹیریل ہو اور اس وقت وہ شدید بوران میں ہیں کیونکہ نائنٹی پسنٹ ان کی ریلائنس ہے ان ایمپورٹڈ مٹیریل یہ تو وہ انڈسٹری ہے جو لسٹڈ ہے جس کے بارے میں کچھ ڈاکیومنٹیشن ہے اور میں ان فگرز سے کوٹ کر رہی ہوں وہ انفرمیشن دے رہی ہوں جو مجھے ویب سائٹس پہ ملی ہیں لوگوں کو کال کر کے جو انفرمیشن ملی ہے اگر اس میں کوئی گلتی میں نے کی ہو یا کوئی سٹیٹس چینج کیا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں مگر ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو لسٹڈ نہیں ہے جس کی انفرمیشن ہمیں کہیں سے نہیں ملتی اس میں لیدر ہے اس میں گارمنٹ ہے اس میں ڈیری ہے اس میں کیٹل ہے اس میں پولٹری ہے اس میں بھی بہت ایمپورٹ ریلیٹڈ ڈیپینڈنسیز ہیں اور وہاں پہ بھی بڑی میسیب لے آفز ہو رہی ہیں اس وقت پبلش جو فگرز ہیں وہ ستر لاکھ فیملیز جو ہیں وہ ستر لاکھ جو ایمپلوئیز ہیں وہ انڈسٹری کے وہ اس وقت لے آف ہو رہے ہیں ٹریڈرز جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پہ ہیں ان کا کام بری طرح افیکٹڈ ہے اور اس ونے پہ سہاگہ معذرت کے ساتھ ہم نے انٹریسٹ ریٹ اب سترہ فیصد کر دیا ہے اس بات سے بلکل قطع نظر کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں ہمارے ملک میں انٹریسٹ ریٹ اور انفلیشن کا کیا تعلق ہے جس سے کچھ جائید اکانومسٹ بڑے فیرسلی ڈسگری کرتے ہیں کہ انٹریسٹ ریٹ ایک ٹول ہے انفلیشن کو بیٹ کرنے کا ہمارے کانٹیکسٹ میں یہ جو پوری سیچویشن ہے اس میں حکومت کے اور ڈیسیجنز کا بھی انڈسٹری پر اثر پڑ رہا ہے فور اگزامپل حکومت کی لیکوڈیٹری کرنچ کی وجہ سے جو وہ جو ٹیکس ری فنڈز روک رہے ہیں سمال انڈسٹری کو جو ٹیکس ری فنڈ روک رہے ہیں اس سے تین سو جو ٹریکٹر کی جو اسیمبلی لائن ہے تین سو ایس ایمیز جو ٹریکٹر کی اسیمبلی لائن ہے وہ اس وقت بند ہے اور میں دوبارہ کہتی ہوں کہ یہ وہ تمام فگرز ہیں جو ہمیں پبلک ڈومین سے ملی ہیں تو یہ ایک بہت ہی ڈائر سیچویشن ہے اور دوبارہ میں اس رپورٹ کو کوٹ کرنا چاہتی ہوں جس میں پشلے دو سال میں جو انڈسٹری کی سیچویشن تھی جو انڈسٹریل گروہ تھی یہ پبلشٹ فگرز اس میں درج ہیں جنابی چیئرمن اس وقت ہمارے فورس سٹیٹ بانک کی ویب سائٹ پر جو جانوری سکس کی پبلکش فگر ہمارے فورس فورس ریزرز کی موجود ہے جو جانوری تھرٹین کو اپ ڈیٹ ہوئی تھی مگر انہوں نے جانوری سکس کی فگر کو ہی ریفر کیا تھا جو فور پوائنٹ تھری ٹو بلین ڈالرز ہیں اور اگر آپ تھوڑا سا اس پہ میت کریں تو اگر وی کے انڈ تک کوئی میجر انجیکشن نہیں ہوئی تو ہمارے فورن ایکسچینج تھری پانٹ فائیو بلین ڈالر رہ جائیں گے یہ کتنے ہفتوں کا پیٹرول ہے یہ کتنے ہفتوں کا ڈیزل ہے یہ کتنے ہفتوں کی جو اسینشل کیٹیگری ہے پرائیورٹی لسٹ کی بات نہیں کرے جو اسینشل کیٹیگری ہے جس میں فرٹلائزر بھی ہے جس میں ڈیفنس بھی ہے کتنے ہفتوں کی ہے یہ آپ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہیں حکومت نے جو سیلبریشن کی تھی جنیوہ سے واپس آکے کہ فلڈز کی مد میں ان کو نو بلین کمٹ ہوا ہے بڑی اچھی بات ہے کمٹ ہوا ہے ہم سب کو بہت خوشی ہے مگر اس کا ہمارا یہ جو بیلنس اف پیمنٹ کرائیسز ہے اس سے کوئی ڈیریکٹ ایمیڈیٹ تعلق نہیں ہے وہ کمٹمنٹس ہیں جو موسٹلی اوور تھریئر سپین کر رہی ہیں وہ کمٹمنٹس ہیں جو پروجیکٹ فنانسز میں جائیں گی جن کے سپیسیفک ڈی ایل آئیز ہیں وہ بجٹ سپورٹ نہیں ہیں اور اس میں سے کافی کمٹمنٹس جو ہیں وہ پچھلے سال ہی ہوئی تھی جو دوبارہ سے اناؤنس ہوئی ہیں تو صرف میں کنٹیکسچولائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ وہ نو بیلین جو ہیں وہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرورز میں آئیں گے تو وہ ایسی بات نہیں ہے پلیز کریکٹ می اف آئیم رونگ جنابی چیئرمن اس وقت جو ہماری جو ڈالر کی سیچویشن ہے جو فارن ایکسچینج کی ریزرورز کی سیچویشن ہے اور جو ہماری کرنسی کی جو کرنسی کی جو پلیز اگر آپ اس وقت جو ہماری کرنسی کی جو کرنسی کی ایکسچینج ریٹ کی جو ڈسکرپنسی ہے اس کی وجہ سے کیا کیا ڈسٹورشن سامنے آ رہی ہیں او آئی سی سی آئے کی ویب سائٹ پر یہ درج ہے کہ ون بیلین کے جو ڈیویڈنٹس ہیں وہ پاکستان پہ نہیں کر رہا وہ کون سی کمپنیاں ہیں اس میں بہت سی شامل ہیں ایبٹ تھری ایم کوکا کولا کالگیٹ بیئر فائزر ٹیلین اور شیورون گلیکسو اور ایک طویل لسٹ ہے ان کمپنیوں کی جو پاکستان میں ستر سال سے اور کچھ سو سال سے بھی کام کر رہی ہیں پاکستان بننے سے پہلے سے بھی کام کر رہی ہیں اور یہ اپنے ڈیویڈنٹس جو ہیں وہ ریپیٹریئٹ نہیں کر پا رہے ہیں ایارٹا کی ویب سائٹ پہ یہ پاکستان کو اور چیرمنٹ صاحب میں اپنے آنکھوں آنسوں روک نہیں سکی جب میں نے دیکھا کہ پاکستان کو نائجیریا اور وینیزویلا کے ساتھ کلاس کیا با کہ ہم اپنے جو ٹکٹ سیلز کی پروسیڈز ہیں ٹو 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 ملین ڈالرز وہ ریپیٹریئٹ نہیں کر سکتے ہم ایسے جو کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں وہ تمام ہم لوگ اپنے فونز پہ دیکھیں ہمارے بینکوں سے ہمیں یہ میسج آیا وائے کہ اگر ہم کروس بورڈر ٹرانزیکشن کریں گے تو اس کروس بورڈر ٹرانزیکشن پر مارکٹ ریٹ چارج ہوگا یہ کس ملک میں ایسے ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں ریمیٹنسز جو ہیں ہماری اس وقت پاکستان کے ادارے افیشلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈالر کا افیشل ریٹ ہے ایک ڈالر کا اوپن مارکٹ ریٹ ہے اور ایک گری مارکٹ کا ریٹ ہے اگر کسی ملک میں ایسے ہوتا ہے کسی ایسا ملک جو وارٹ آن نہ ہو کوئی ایسا ملک جو فیلیر کیا گیا ہو کسی ایسے ملک میں ایسا ہوا ہے تو کائنڈلی میری نالج میں اضافہ کر دیں چیئرمن صاحب آج کائنڈلی آپ مجھے ٹائم دیں گے ڈالر جو ہیں وہ افغانستان جا رہے ہیں اور وہ ٹرانزٹ ریٹ کی اگر آپ نمبرز دیکھ لیں تو اس سے آپ کو بڑا کلیر ہو جائے گا تو اس وقت چیئرمن صاحب جو بزنس کانفیڈنس ہے آپ فگرز دیکھ لیں آپ سرویز دیکھ لیں آل ٹائم لو پہ ہے جو سٹانڈرڈ ان پور نے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بی مائنس سے سی ٹریپل پلس کر دیا ہے انپریسیڈنٹڈ ان دس کنٹری فچ این موڈی نے جو ہمارا بانڈ ہے اس کو انویسمنٹ گریٹ سے سیون نوچز بلو قرار دیا ہے اور ہم ہم یوکرین اور ایل سیلوڈور کے ساتھ ہمیں ملایا جا رہا ہے پاکستان میں اتنے برے حالات چیرمن صاحب کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں اور جو سمجھتے ہیں چیرمن صاحب کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں چرمن صاحب حکومت کی سریجی کیا ہے اس کیسی کو دیل کرنے کے لیے حکومت کی سریجی اور میں جانتے ہیں جیسے ہیں جیسے ہوتا 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 ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد انہا 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 اس تمام پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹیو انسرٹنٹی لیک افیڈرل پروینشل کولابریشن اور کلوزل انوائرمنٹ کی وجہ سے جو آٹے کا بہران ہے اس سے سب سے زیادہ غریب آدمی افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ تیل سارا امپورٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی سپلائی چین ڈسرپشن ہے تو اس کی بھی قیمت اوپر جاری اور انہی جی ڈبل ہو جاتی ہے اور اگلے چند مہینے میں وہ کراپ لوس کا کیا افیکٹ آئے گا سندھ میں ہنڈرڈ پرسنٹ ہماری کٹن تلف ہو گئی ہے ایک واسٹ سیگمنٹ ہے جہاں پر ویٹ کی کلٹیویشن ویٹ متاثر ہوئی ہے تو اس کا کیا ہمارے امپورٹ بل پہ اثر آئے گا تو میں اب اختتام کی طرف آنا چاہتی ہوں آج بدترین معیشت کا بہران ہے بدترین سیاسی بہران ہے اور سیکیورٹی ایشیوز آج سر اٹھا رہے ہیں آئی ایم ایف جانا بہت اہم ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل آ جو انفلوز ہیں وہ بھی لنکٹ ہیں جو ملٹی لیٹرل انفلوز ہیں وہ بھی لنکٹ ہیں اور آئی ایم ایف ایک سیاسی ادارہ ہے آئی ایم ایف آج دیکھ رہا ہے کہ ہمارا کیسا سیاسی بہران ہے آئی ایم ایف آج یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم نیب کے قوانین تو پاس کروا لیتے ہیں مگر جو جو ریفارم ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو جو ریونیو سائٹ پہ جو ایکسپینڈیچر سائٹ پہ جو ریفارم ریلیٹڈ انٹرونشنز ہیں اس میں ایسی تیزی نہیں ہے تو ہماری معیشت کی جو بدحالی کا حل ہے وہ دو چیزوں میں ہے نمبر ایک سیاسی اور نمبر دو ہماری کرائیسز آف گورننس کو برکم کرنے میں ہمیں الیکشنز فوری طور پر جائیں ہیں تاکہ اس الیکشنز سے تاکہ اس الیکشن سے ایسی قیادت آئے جو کہ غیر جانب دارانہ ہو جو کہ جو کہ آنسٹ ہو اور جس پہ لوگوں کا لوگوں کا کانفیڈنس ہو کیونکہ ہم نے بڑے ڈیپ روٹڈ ریفارمز کرنے ہیں اور جب تک ایسی قیادت نہیں آئے گی جس پہ لوگوں کا کانفیڈنس ہوگا تو وہ ڈیپ روٹڈ ریفارمز نہیں ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرنے کے لیے بھی ہمیں ڈیپ روٹڈ ریفارم چاہیے تاکہ شفافیت غیر جانب داری اور اور رولز کا بول بالا ہو اور انفرچنٹلی آج کل جو ماحول ہے that augurs no confidence ہم ایک سلپری سلوپ پر چیرمن صاحب ہم ایک سلپری سلوپ پر ہیں ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر ہیں اور لوگ خانہ کعبہ میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں لوگ آیت کریمہ کے ختم کر رہے ہیں the situation جو سمجھتے ہیں شاید ہمارا میڈیا تو یہ نہیں بتا رہا مگر the situation is so bad کہ ہم ایک سلپری سلوپ پر ہیں اور ابھی بھی time ہے چیرمن صاحب 15 seconds ابھی بھی time ہے میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ملک بھی ہے گھر کی طرح ہوتا ہے اور گھر میں ہمیشہ ایک فرد ہوتا ہے اکثر وہ ماہ ہی ہوتی ہے جو رات کو یہ دیکھتی ہے کہ کیا سب لوگ گھر آ گئے ہیں میں دروازے بند کرنوں لاک کرنوں گیس کے ہیٹر بند کرنوں بتیاں بند کرنوں تاکہ سب کھڑکیاں بند کرنوں تاکہ سب سکھ کی نیند سو سکیں اگر پاکستان میں کوئی ایسی انٹیٹی ہے کوئی ایسی ڈیسیزن میکنگ انٹیٹی ہے جو اس وقت یہ دروازے بند کر سکے ایک ماہ کی طرح تو خدارہ we still have time otherwise it will be thank you thank you honorable minister of state for finance please